اور ایک خاص خبر آپ کو دکھاتے ہیں بھنڈ سے پیرس اٹھارہ سال کے راجو بھدوریا کا یہ سفر ہے سپنوں کی اڑان جیسا ہے پیرس میں آئیوجد گھر سواری پتیگویتہ میں بھنڈ کے کسان پریوار کے راجو بھدوریا نے سونے کا جو گول میڈل جیتا ہے وہ اپنے نام کیا ہے دیکھئے رپورٹ بھنڈ کے ہرپالپورا گاؤں سے بھوپال اور وہاں سے پیرس کا سفر اٹھارہ سال کے راجو بھدوریا دوہزار پندرے میں بھوپال آئے ماما بھوپال کی گھڑ سواری ایک آدمی میں کام کرتے ہیں بس یہیں سے ان کے سپنوں نے نئی سواری کی یہ گھڑ سوار اس کے ماما نے نوکری کرتے ہو بھوپال وہاں سے یہ باقی ماما نے بیٹھا رہا گئے راجو راشفیہ ستر پر پر پرسکار جیت چکے ہیں مدر پردیش ترکار نے انہیں اکلوے پرسکار سے نوازا ہے راجو نے پیرس مہوئی پرچیوگیتہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر تیس پنیلٹی کے ساتھ گولڈ میڈل نے نام کیا پریوار ان کی سپلبدی کو ساجہ کر رہا ہے راجو کی سپلبدی پر مخمیتری شیورات سنگھ چوہان نے بھی انہیں بدھائی دی ہے راجو فلحال فرنچ کوچ سے پرسکشن لے رہے ہیں اگلی منزل ایشیای کھیل ہے جس میں شامل ہونے والے چار گھوڑ سواروں میں راجو سب سے کم امرکے ہیں ونس اپنے سیوگی دلپ اور بھوپال سے کیامرے پرسنڈز وان خان کے ساتھ انہوں راگ دواری انڈی چیف انڈیا موسیقی